کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پی ٹی آئی رہنما اور اپوزیشن لیڈر صبحی اسمبلی سندھ حلیم عادل شیخ کے خلاف کار سرکار میں مداخلت اور دو سو مظاہرین کے ساتھ مل کر سپر ہائیوے روڈ بلوک کرنے کے مقدمے کی سماعت کی گئی سماعت کے موقع پر پی ٹی آئی کے رہنما خورم شیر دمان درہ بھٹو اور بڑی تعداد میں کارکنان صبح سے ایٹی سی کوٹ پہنچے ہوئے تھے جبکہ گرفتار حلیم عادل شیخ کو سکس سیکیورٹی حسار میں بکتربنگاری ملایا گیا عدالت نے پولیس کی جانب سے حلیم عادل شیخ کو دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا سماعت کے بعد پولیس نے حلیم عادل شیخ کو ایک اور مقدمے میں ملیر کورٹ میں پیش کیا وہاں بھی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنان موجود تھے بعد ازائی نے جوڈیشن میجسٹریٹ ساتھ کی عدالت نے بھی ہائیوے بلوک کرنے اور کارے سرکار میں مداخلت کے کیس میں دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا جبکہ میمن گوٹ والے کیس میں جوڈیشن میجسٹریٹ بارہ نے دس ہزار مچ لگے کے ویز رکن سبائی اسمبلی حلیم عادل شیخ کی زمانت منظور کر لی ایٹی سی عدالت میں پیشی کے دوران گرفتار پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ نے میڈیا کو اپنا موقف دیتے ہوئے کہا کہ مجھے دہشتگرد بنا کر پیش کیا گیا ہے انشاءاللہ ہر ظلم کا زیادتی کا مقابلہ کیا جائے گا انشاءاللہ حملے بھی ہم پہ ایف آئی آر بھی ہم پہ فائرنگ بھی ہم پہ گرفتار بھی ہم اور پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو کے کہنے پہ ملاد علی شاہ نے جبکہ حلیم عادل شیخ نے ملیر کوٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس سے میں کہتا ہوں کہ دس بکتربن گاریاں تیار رکھیں اس موقع پر پی ٹی آئی کے رہنما قرم شیر دوان کا کہنا تھا کہ ہم انصاف کے لیے نکلے ہیں کل کے زمنی الیکشن کے موقع پر گرفتار پی ٹی آئی رہنما کو دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا مگر کل کے واقعے میں ان کی گرفتاری نہیں دکھائی گئی ذرائقہ کہنا ہے کہ پولیس اس پر دو روز میں مزید کیسز کا انجاز بھی کر سکتی ہے افضال خان سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر